السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و السلام علی اقباده اللزیم و استفاق اما بعد فاؤز باللہ السمیع الرحیم و سلطان القدیم من الشیط واللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیر رسول فقط عطا اللہ و کال رسول اللہ خیر الناس میں ینفع الناس فی مقام ثانی حب الوطن منال ایمان کال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق کی حبیبی مخبر و آمرا ان اللہ و ملائکتہ و سلونا لن نبی یا ایوہاللزین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیم اللہ و صلی اللہ علیہ وسلمو تسلیم السلام علیہ وسلمو تسلیم السلام علیہ وسلمو تسلیم عظیم المرتبہ کے اس کلام سے ابتدا کروں گا چونکہ آج طبیعت میں کچھ ٹھیک نہیں اور بہت ساری باتوں کی طرف مولانا صاحب نے اشارہ کیا ہے کوشش کروں گا کہ تقریر نہیں بلکہ کوئی تاثیر کی گفتگو جو ہے وہ ہو سکے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات بیسک بات چی ہے کہ مولانا خوصی تھوڑی سی آلکھ گناہگار ہے بے عمل ہے جیسے بھی ہیں سرکار کی عمتی ہے چور سہی بد سہی مجرم ہو ناکارہ سہی جیسا بھی ہوں ہوں تو کریمہ تیرا سبحانہ میری بیٹیاں بیٹیاں بہنیں خدمت گدار عزت امام بھی بیٹھی ہیں بائی چانس یہ بیٹا بکیل بھی سامنے بیٹھا ہے مجرم میں اور برزم میں فرق ہے شاید انگریزی میں پڑھا جاتا ہو یا نہ پڑھا جاتا ہو کہ مجرم کسے کہتے ہیں اور ملزم کس کو کہتے ہیں مجرم کا لفظ جیسا اللہ حضرت نے استعمال کیا ہے ملزم کا لفظ نہیں استعمال کیا مجرم ہے تھوڑی سی دو حرفوں میں بات کروں گا جس نے جرم کیا ہے وہ مجرم ہے اگر جرم ثابت ہو گیا تو پھر وہ ملزم ہے اس کا الزام ثابت ہو گیا پھر وہ ملزم یہی بات ہے کانون کی تیوری کندر یہ ہے سرکار نے فرمایا کہ مجرم درد پہ بلائے آتے اب ان پہ کرم کرنا یہ شان ہے کرموں کی الزام الزام کی طرف نہیں گئے مجرم مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے مالے تو یہ بہت سارے مذرگوں نے آلہ حضرت نے تو بہت جمعوں پہ یہ انکساری کا ادھار کیا ہے اور مجرم کا لفظ استعمال کیا ہے ابھی بیٹا پڑھ رہا تھا کہ درد ہے دکھ ہے آلام ہے جہاد سے پڑھ گئے ہیں شکایت کی کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اس کے در رسول پہ جائیں گے وہاں جا کے عرض کریں جہاں پہ ہر قصو ناقص کو ہر روسیہ کو مجھ جیسے مجرموں اور گناہ گاروں کو پناہ ملتی ہے وہاں عرض کریں اپنے تو پھر اپنے ہیں کوئی گہروں میں بتا جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا میرا خاند نفذ اپنے ہی آئے کہ وہ ہیں مگر کوئی گہروں سے بتا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ساری سندگی عید جوئیاں کرنے والے مثل و مثال پیش کرنے والے بھی در مصطفیہ پہ جاتے ہیں تو حیرت کی بات ہے کہ ان کی جولیاں بھی بھری جاتی ہیں اگر تخصیص ہو جائے تو پھر دربار مصطفیہ تو نہ ہوگا پھر دربار رحمت تلیل عالمین تو نہ ہوا وہاں تو ہر قصور ناکاز کی اوپر نظر رحمت ہے اور پھر اس کے معاملات اس کے سپورد اور اللہ کے سپورد کیے جاتے ہیں کہ جا اب تو جان تیرا رب جانے کہ میرے متعلق تو کیا گمان کرتا تھا کیا باتیں کرتا تھا مگر چون کہ میں تیرے تو میرے در پہ آ گیا سوالی بن کے آیا سائل بن کے آیا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ایک دفعہ بڑے عرصے کی بات ہے کہ غالباً کچھ سرائکی کے علاقے کا بندہ تھا دامن اٹھا کے تو وہ باتیں کر رہا تھے مخاطب تھا رحمت عالم سے مخاطب کیا تھا کہ یا اللہ میں بڑا بجرم ہوں تیرے محبوب کے دروانے پہ تمام تمام جتنی بھی خامیہ تھی اس نے گھنی جتنی گھن سکتا تھا آخر پہ اس نے کہا کہ میرے اللہ اتنا بڑا مجرم اتنا بڑا گناہ گار ہمارے دروازے پہ سرائکی میں اگر ہمارے باپ کا قاتل بھی آ جائے تو ہم اسے بھی چھوڑ دیتے تو یہ دروازے پہ آ گیا تو میں تو تیرے دروازے پہ آیا ہوں اس محبوب کریم کے دروازے پہ ہوں جس کے دروازے سے ہر کس اور نا کس کی جھولی برتی ہے آلہ حضرت فرماتے ہے کہ صبح ہوتا اب میں ہوئی بڑھتا ہے بڑھا نون کا بڑھتا ہے بڑھا نون کا ہر وقت ہر گھڑی دروازہ کھلا ہے مانگنے والوں کو بلا حساب و کتاب دیا جائے میرے کریم سے اگر لفظ کریم کا کرم کرنے والوں جو کرم کرنے والا ہوتا ہے وہ نہ تو رنگ دیکھتا ہے نہ چال دیکھتا ہے نہ ڈال دیکھتا نہ عقل دیکھتا ہے نہ شکل دیکھتا ہے کریم ہے کرم کرنے والا ہے جو کرم کرنے والا ہے اسے کیا درد پڑھ گیا ہے کہ وزاد پات پوچھتا پھرے رنگ ڈراؤپ اگر کسی نے مانگا ہے کترہ کسی نے مانگا آگے سے دروانہ کھلا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے رحمت کے دریا بہا دیئے قیمتی نایا موتیوں سے جھونیاں بڑ میرے کریم سے اگر کترہ کسی نے مانگا اور پھر اتنے بڑے کریم اتنے بڑے کریم کہ بعض مقام پہ آکے اکل دھن رہ جاتی ہے اکل کا یارہ چھوٹ جاتا ہے پریشانی ہو جاتی ہے کہ لادلی چیز پیاری چیز جسے ٹوٹ کے پیار دیا جائے ہاتھ ہاتھ پیار پیار کیا جائے اور ہاتھ ہاتھ پیار بھی پھر رسول کریں سب سے بڑھ کر پیار کریں سب سے زیادہ پیار کریں پیار تو سب سے تھا مگر سب سے زیادہ قبول ہوتا ہے منظور ہوتا ہے ریجیکٹ نہیں ہوتا تو پھر طرح یہ سوچیں کہ الحد پیار اور نگاہ انتخاب جو تھی مختلف معاملات میں تین ہستیوں پہ پڑی پہلی ہستی کہ جس کو اپنا ساتھ بنا رہا تھا دوسری ہستی جس کے سپورد مال کرنا تھا تیسری ہستی جس کو آگے بھیجنا تھا بندرہ جا کے حالات بتاؤ وہ نگاہ انتخاب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عظیم بہادر عظیم ارادے کا پکا عظیم خوبصورت نوجوان میرے آقا کریم نے سفارت کی بنیاد رکھی اور حضرت سرکار امیر حمزہ کو مدینہ منورہ میں اپنا سفیر ہائی کمشنر بنا کے بھیجا اپنے اتنے لمبے سفر کے لیے پیدر سفر گرمی سہرا دلگٹیریا پانی ملتا ہے نہیں ملتا ہے کیا ہے کیسے ہیں وہ نگاہ انتخاب سیدنا صدیق اکبر پہ پڑے تھے آب رہا معاملہ نادکترین جو پہلے دن تہہ ہوا تھا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں بتاؤ تو سب نے کہا کہ تو امین ہے تو امین ہے اب اگر وہ امانتے غیب ہو جاتی تو وہ جو غیر نے کہا تھا کہ تو امین ہے وہ اس پر دھبا آتا داغ آتا وہ بستر جو تھا وہ سپرد کی کرنے کے لیے امانتے سپرد کرنے کے لیے نگاہ انتخاب رسول جو تھی وہ مولا کائنات پہ پڑے تھے تینوں اہم معاملات ہیں بڑے نادک معاملات ہیں اور بھی بہت سارے ہیں بستر مولا علی کے سپرد کیا امانتیں ان کے سپرد کی امانت سپرد کرنا امانت کو وصول کرنا امین نے آگے اس کو منتقل کرنا جس کی امانت ہے اس تک پہنچانا یہ بڑا مشکل مرانا ہے یہ آسان نہیں ہے تاخیر بھی ہو جاتی ہے کئی لوگ امانتیں لے کے جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں تائم نہیں ملا جی یہ نے ہوا جی وہ نے ہوا جی امانت بڑا نادک معاملہ ہے اب یہاں سے نادہ لگائیں کہ سفر کرنے سے پہلے رسول اللہ نے امانتوں کا خیار رکھا کہ یہ میرے پاس امانتیں ہیں اپنوں کی بھی اور غیروں کی رحمتِ عالمی اٹھائے اپنوں کی بھی اور غیروں کی بھی جو کلمہ نہیں پڑتے مانتے نہیں مگر قدرت دیکھیں شام دیکھیں مقام دیکھیں کہ امانتیں رکھنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں بگر کلمہ پڑتے نہیں سلام کرتے نہیں دشمنی کرتے ہیں امانتیں جو ہیں پھر بھی اس کے پاس رکھتے ہیں کتنا یقین وہ کم ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ ہماری مخالفت ہے مانتے نہیں ہیں مگر یقین ہے کہ ہماری امانت وہ محفوظ رہے ہیں تو اس گہرائی میں چرے جائے بہت زیادہ معاملہ آنگے نکل جائے گا کہ اتنی بڑی ذمہ داری جو تھی وہ نگاہ انتخاب جو تھی وہ مولا علی پہ بڑی اب اپنا سفر جہاں پہ قدم قدم پہ جان کا خطرہ بڑی پیاری ہوتی ہے جان جان کا خطرہ مگر جن کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو وہ ڈرتے نہیں ہیں جو ایک سے ڈرتے ہیں پھر وہ ڈرتے نہیں ہیں آج کون مار کھا رہی ہے میں آپ کے دور لوٹ رہا ہوں پھٹ رہے ہیں وجہ جس سے ڈرنا تھا اسے تو ڈرے ہی نہیں علامہ اکبار محمد اللہ علیہ کا گند رگا ایک باغ سے تو گلاب یہ ایک پودا تھا جھاڑی تھی اس کے اوپر ایک ملبل بیٹھا تو وہ بڑے ملے سے چہ چہارہا تھا ملبل کو اندلیب بھی کہتے ہیں یہ بھی آئی ہے اندلیب بیوسی کہتے ہیں علامہ اکبار کھو گئے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر چک چک سوچے لگے تو مخاطب ہویا اور کہا کہ اے بلبل تو کیوں اس پھول پہ دل اپنا لگا بیٹھی ایک اگلفت پہ گھوک کریں اے بلبل تو کیوں اس پھول پہ دل اپنا لگا بیٹھی نہ پھول اپنا نہ باغ اپنا تو کیوں دعویٰ جمع بیٹھی ذرا اوپر نظر کر تیرے سر پر قضا بیٹھی افسوس کہ جو وعدہ کیا تُو نے تو وہ وعدہ بھلا بیٹھی جب وعدہ بھول جائے پاکستان کیسے مار دے بجون میں آیا کوئی ایک بھی نہیں ہے جس نے بنتے ہوئے دیکھا مگر پریکٹیکل ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کہا ہے بھئی تقریر نہیں چند باتیں میں آپ کو بتاؤں گا سراند شریف ہمارا مرشد حالہ ہے بغداد شریف ہمارے جدیالہ ہیں وہاں پر ان کو چھوڑنا یہ ممکن ہے مرشد حالے کو چھوڑنا ممکن ہے دونوں چیزیں ناممکن ہیں جدیالہ کو کیسے چھوڑ دیں مرشد کریم کو کیسے چھوڑ دیں چھوڑ نہیں سکتے سراند شریف میں ہمارا کافلہ تیار ہوا دو بزرگ ہمارے کافلے میں شامل ہو گئے دونوں بھائی تھے ایک بڑے اور ایک چھوڑے عمر میں مگر تھے وہ تقریباً اس وقت ساٹھ پیسٹھ سال کی عمر کے کافلہ اور واگا سے چلا تو میرے کان میں انہوں نے کہا کہ کیا یہ کافلہ جو ہے یہ سراند شریف جا کے براس جائے گا براس بستی ہے تقریباً آٹھ دس میرے دور وہاں پہ ایک ٹیلہ ہے ٹپا کٹھا اس ٹیلے ٹپے کٹھے کے اوپر ایک چاردہ واری پیری ہوئی ہے باؤنڈری وار لگی ہوئی ہے وہاں ایک درویش بیٹھا گیا ہے جھاڑو گیا ہے وہاں لگاتا ہے تو وہاں مختلف جب وہ بھی کچھ ٹیریاں ملی ہوئی ہیں وہ جو لکھا ہوئے وہ یہ ہے کہ سرکار امام ربانی مجدد الفیسانی سرکار نے فرمایا کہ یہاں پہ مجھے کچھ انبیاء کی زیارت ہوئی ہے یہاں ان کی آرام گاہیں ہیں اللہ کے بندے جہاں تھے گذرے جس قبرستان سے گذرے قبروں والے جو ہیں وہ بافے کرتی ہیں اور وہ قبروں والوں سے باتیں کرتے ہیں تو یہاں مجھے انبیاء کرام کی زیارت ہوئی ملاقات ہوئی جن میں ایک دو تین جو ہے وہ نبی بھی ہے چاردواری پھیر دی گئی جگہ متعیم کر دی گئی اب تک متعیم ہے براس گاؤں کا نام وہ بابے کہنے لگے آپ کو پاکستان کی بنیاد بتا رہا کہ وہاں کافلہ جائے گا میں نے کہا جی ضرور جائے گا یہ لسٹ میرے پاس ہے بسی بھی جانے ہم نے جہاں پہ سرکار امام روبانی سرکار کے والدین کریم اے نام فرما امام ہی جانے براس 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 جو شاڑول ہے وہ بھی ہے وہ بابے میں نے پیچھے پڑ گیا ہے کہ ایک کرم فرمائیں براس جو ہے وہ ہمارا گاؤں ہے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گاؤں کو جی بھر کے دیکھیں ہم آجر ہیں رفیوجی ہیں تو ہم بتائیں گے وہاں گاڑیاں کھڑی کر دی جائیں تو ہم گاؤں کے درمیان سے جو گلی ہے وہاں سے گزر کے نزدیک بھی پڑ جائے گا اور براس تیلا ٹبا جو ہے کٹھا اس دوپر چڑھ جائے کہا ٹھیک فار منسی کا سکتی ہے مگر کوئی نہیں بڑا لگ جب ہم وہاں براس شریف پہنچ گئے واقعی وہ رستہ تو نظرین تھا مگر گلی کے سنٹر میں پہنچے نا تو ایسے ایک چوک سا بڑا وہ گلی ادھر سے بھی جا رہے ہے جس ٹھیک ادھر سے بھی آ رہے ہوتا ہے نا اکثر ہم جاتی لوگ اگر باتا ایک جو سائٹ تھی درمیان والی وہاں پہ ایک مٹی کا ڈھیر لگا ہوئے تھا وہاں جب پہنچے تو بے زبط ہو کے وہ بابوں نے چیخے ماری اور اس مٹی کے دیر سے لپٹ گئے کیا میں بتاؤ کہ وہ کتنا درد لاک منظر تھا درد انگیل منظر تھا کتنا اچھی پریشانی بن گئے آنسوں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھی چیخو پکار کا سما تھا فارم منسٹی کا جو سیکھ پریشان ہو گیا کہ مجھ سے باز پورس ہوگی ان کے تلوے ملے آتھوں کی تلیاں ملی پانی بغیر پلایا شیندے لگائے ان کے ہوں پہ پانی پلایا کندے دبائے ہوش کریں کیا ہوا ہے بڑی مشکل سے ان کو اٹھایا ان اوپر لے گئے وہ فارم منسٹی والا سیکھنٹی کیا لگائے جی واپسی پہ یہ رستہ نہیں جائے جو مجھے شہیلول دیا بس اس طرح آگئے مگر وہ تھے بس ایک عجیب کیفیت تاری تھی ان کے ہوتے واپس دربار شریف آگئے نماز عشاء کے باب آپ یہ باب سننے بات جب بیٹھے ہمارا کافلہ جو تھا سو آدمی پہ مشتمل تھا کافی خان کاؤں کے حضرات بھی تھے پوچھا تو رونے لگے بڑے دردنات انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا گاؤں ہے وہ جو مٹی کا ڈھیر ہے اس کے سامنے جو دروالہ تھا وہ ہمارا گھر تھا اور یہ مٹی کا ڈھیر جو ہے اس کے نیچے کوہ ہے جس دن آم نے ہجرت کی تھی بھاگے تھے اپنے گاؤں کی نوجوان اسی بچیوں کو اس کوہ کا در پھیکا تھا اپنی عزتیں بچانے کے جن میں ہماری دو بچیاں بھی تھیں کیا اس لئے چنوائے تھے تقدیر نے تن کے کہ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے جو وعدہ کیا تم نے تو وہ وعدہ پھلا بیٹھتا وہ جبینے جو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں خیدہ رید ہوتی تھی اور ایک سوال ہوتا تھا میرے مولا ہمیں آزادی عطا فرماؤں ہمیں آزادی عطا فرماؤں ذرا غور کریں مسلمان ہو حلال جانوار ہو مرگی زبا کرنے پہ بھی پابندی ہو آدان اور ربادوں بھی پابندی ہو کیا جنگی ہے جو وعدہ کیا تمہیں تو وہ وعدہ پھلا بیٹھے آپ واپس چلو کہ آہ کام جو احتوائے سمرت کی گیا میں آگے پھر اس چپٹر کو چیلوں اب جو مشکل مرحلہ تھا وہ رفاقت کا تھا صداقت کا تھا جس کو ساتھ لے کے چلنا تھا کو کبھی پیشی ہو گئی تو اس کی جمعہ داری آگے جس کو بھیجا اس سے بڑھ کر ان کی جمع داری کہ ایس جی تو بھیج لیا کے آؤ حالات ساز گار ہے ٹھیک ہے میں دیکھ چکا ہوں مگر رسلے میں ایک عجیب آدسہ ہوگا عجیب آدسہ ہوگا اب نبوت کے اوپر بھی مصطفی کریم کے جس میں آتھر کے اوپر بھی کوئی آنچ نہ آئے اور صدیق کی صداقت بھی بچ جات نہ جائے رفتن نہ پائے مہمدن اب نہ بھاگنے کر اس کا ادھر سے گھوڑے سوار آئے ان کا یہ ہی ہے بس پگڑو کام تمام کرو مکہ سے آ رہی ہے ان کہ نہیں ایسے نہ کرو پہلے یہ جو ساتھ ہے سے پوچھ لو یہ کون ہے ادھر تو چورت نہ ہوئی چالیس قدم تک یا اس سے زیادہ میرے رسول گذرتے تھے دائیں بائیں آگے پیچھے اتنی دشت ہوتی تھی کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی قریب جائے کو گستا ہی کرے اس لیے تو اللہ آدم نے کہا تھا کہ تیرے سامنے آئے جو دبے لچے فسحہ عرب کے بڑے بڑے جس میں کوئی کہتا ہے پہ بڑے بڑے بھنے خار آئے تلوارہ کٹ کے آئے جس لئے پول آئے تو تلوارہ آدھوڑک نہیں آئے 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 تلوارے گر گئے یہ اللہ نے رو دب دبا میرے رسول کو عطا ہو اب ادھر تو جورت نہ ہوئی قدرت کا نظام دیکھیں اب صدیق اگر جب پوچھا کہ بتا یہ کون ہے بتا کون ہے یہ اب ایک طرف کی فاضر ایک طرف تکلیف نہ پہنچے تو دوسری طرف اپنی صداقت کا بھی کیا اس کے اوپر بھی آ چلائے کوئی غلط بات مو سے نہ نکلے یا اللہ تم میری مدد فروا اب دیکھیں لفظ کیا بولا سبحان اللہ نسبت رسول کا صدقہ سید را صدیق اکبر نے کہا یہ یہ میرا راب آ رہا ہے میں سفر میں ہوں یہ میرا راب آ رہا ہے میرا ہاتھی ہے میرا بڑا لمبا سفر ہے تھوڑا نہیں آئے جو میں نے متحب کیا یہ میرا راب آ رہا ہے میرا ہاتھی ہے مجھے رستہ دکھانے والا ہے جھوٹ تو نہیں بولا اب کہا نہیں یہ بول رہی چھوڑو چلو پیچھے پیچھے ہوں گے سر پر گھوڑے دھڑا دیں پیچھے لگے آقا کریم اسکرائے تو آپ نے فرمایا یہ معاملہ کیا ہو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اہم کام میرے ذمہ تھا میں اپنی صداقل کی بھی تو حفاظت کرنی تھی سوچ کے میں نے کہا کہ یہ میرا رابر ہے میرا حادی ہے میرا رونا رونا ہے مجھے رستہ دکھانے والا ہے تو ساتھ یہ دکھا کہ میرا سفر بڑا لمبا ہے یہ مجھے رستہ دکھا رہا ہے تو یا صداقت کو بھی بچا لیا آج دوپر بھی آنچ نہیں آئی اور سچ بھی بتا دیا جاتے رستہ تو یا رستہ بتانے والے ہیں ایک ابو بکر کے لئے آپ دو پوری قائلات کے حادی اور آنمائے رہبر ہے رستہ دکھانے والی آن کام اب ایک لڑلہ ہاتھ کے ٹوٹ سے جس پیار کیا جاتا تھا وہ تھے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ اللہ چچا دا بھائی بھی تھے اور ایک روایت پر یہ ایک رضائی بھائی بھی بنتے تھے مگر چچا دا بھائی تھے ان کو آگے بھیجا درمیان کا پارٹ میں چھوڑتا ہوں بڑی عظیم بڑی دردنا جنگ ہوئی اہد کی بدر میں کیا ہوا فرشتے کتار اندر کتار اترے مدد تھیری وہ آگ کو بجھانے کے لئے عوض کا سلسلہ ہوا آپ کو کیا کہتے ہیں اللہ کا عمر مگر جو فوج جیتی ہے وہ بھاگتی نہیں گئے اگر وہ جیت گئے تو بھاگے کیوں تھیر جاتے ہیں وہاں اب ہندہ نامی ایک عورت جس نے ایک غلام پالا حبشی واشی اس کا نام اور کئی شال اس کو تیر اندازی سکھائی نیدہ بالی سکھائی تلوار چرالی سکھائی اور ختم کیا کیا معاملہ کہ جب وقت آیا تو نے کسی کی طرف نظر نہیں اٹھانی تو نے عمیر حمزہ جیہوں سے قدر کرنا ہے سینہ چاک کرنا اور لیور جو اس لے جائے جائے وہ نکال کے مجھے دیکھ اللہ اکبر دردنات سلسلہ ہوا آقا کریم نے دیکھا کہ ٹوٹ کر جس سے پیار کرتے تھے وہ لاش مبارک پڑی ہوئی سینہ جائے چاہتے ہیں ستر مرتبہ تکبیرات آپ کے اوپر پڑی ہیں آپ کیوں جیہ ایسا یہ بار کے پڑی ہیں مگر ذرا رینس ہے دیکھیں حال آپ دیکھیں مالک کونین ہے گوپاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہیں آپ کے غلام تو پتھر کو پکڑے تو وہ سونا بن جائے حضرت بابا فرید پاک پتن شریف کھڑے تھے ایک بورڈ کے نیچے ایک آدمی آیا تو اس نے کہا جی غریب ہوں کوئی فرائض کے اداییی کرنی ہے آپ نے فرمایا ادھر سے کوئی ڈیل اٹھالا وہ ایک ڈیل اٹھالا آپ نے ہاتھ پکڑا اور کہا کل ہو اللہ حد اللہ حضر لے جا جب گھارہ دیکھا تو وہ سونے کا بنا ہوا تھا پولڈ بنا ہوا تھا فارغ ہوا اس نے کہا کہ بابے نے رقصہ دے دیا رات کو مٹی کا ڈھولا رکھا ساری رات کو اللہ حضر لازم پڑتا رہا پھوکوں میں پھوکے مارتا رہا صبح کو دیکھ مٹی کا ڈیل اٹھایا بابا صاحب کی خدمت پہ حادر ہوا ہاں بھی اور چاہئے موج میں جب آگئے قطرے سے دریہ کر دیا پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا اور چاہئے کاجی نہیں بات چیئے کہ آپ نے اللہ سمات پڑھا میں ساری رات پوری سور پڑھتا رہا ساری رات کھڑے مگر یہ مٹی کا ڈیل آپ نے فرمایا بات چیئے کملے کلام تو ربانی ہے اس سے انکار نہیں ہے مگر اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے زبان جو ہے وہ فریدانی ہونی چاہیے کلام ربانی ہے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے زبان فریدانی ہونی چاہیے سرید کی زبان ہونی چاہیے جن کے خادموں کا یہ حال ہے اب ذرا دیکھیں جب کمر کھوٹ دی گئی سید و شہداء کا عمر ہوا حکم ہوا تو کمر پر لٹایا گیا اس وقت کے عمیر تری آئی کمیشنر سفیر اور ٹوٹ کے جس سے ملعاقہ پیار کرے جو چادر اوپر دی گئی وہ پاؤں کی طرف کرتے تھے کفر تو سر کی طرف ننگا ہو جاتا تھا سر کے اوپر کرتے تھے تو پاؤں تھوڑے سے ننگے گئے کونین کے مالک میں تو کہوں کہ اردو سمار کے مالک وجہ تخلیق کائناہ کہا خوبصورت سا گھاس لاؤ بڑا نرم گھاس لائیا گیا وہ پاؤں مبارک پہ رکھا گیا مٹی ڈالی گئی قیامت کی صبح تک سب واسطے جو ہیں وہ ٹل سکتے ہیں مگر میرے آقا کریم کی بارگاہ میں جب سید شہدہ کا وسیلہ دیا جائے تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں ٹلتا نہیں ہے آپ آپ کی بات کالتے نہیں ہیں اور مدینہ منور کی سفارت کی کافی اب بھی آپ کے پاس ہیں اور جو سب سے مشکل مرالہ بنا مشکل مرالہ بنا تاریخ کیا کہہ رہی ہے اب دیکھیں وقت کا دھارہ تل کل یام ندا و رہا بین الناس کہ وہ جس نے اتنا بڑا ظلم کیا وہ سب چھکا کے وہ ہندہ بھی اور وہ باشی بی سرکار کی باردہ کریم میں حاضر ہوئے اماں کے لئے کس کے لئے اماں چاہیے ایمان کی دولت چاہیے اب دونوں کو یقین تھا کہ یا تو تکہ بوٹی کر دی جائے گی یا دھکے دے کے نکال دیا جائے گا مگر کتنا مشکل مرحلہ ایک طرف چچا اور دوسری طرف یہ عالم جن نے یہ کام کیا تیسرا سوال کہ ہمیں اماں چاہیے ہمیں ایمان کی دولت چاہیے رسول اللہ نے ایمان کی دولت سے نوالا بدلگوں سے میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بلکل میرے سامنے نہ بیٹھا کا بلکل سامنے نہ بیٹھا وہ بیٹھے رہتے تھے سر جھکا کے روتے رہتے تھے یہ جگہ جو تھی نا نقصار یہ گل گئے تھے اتنا روئے آقا کریم بس میں چھوٹ کر رہا آقا کریم کا وصال ہو گیا ہماری بہتری کے لئے آپ اگلے جہان گئے ہماری بہتری کے لئے اب وہاں ایک پاکی نظر جو تھی کعواشی اب آیا وقت وفا کو آز مانے کا اب وقت ہے اٹھ اور کوئی دکھا معاملہ نبی کے مقابلے کے ایک نبی بنایا وہ گھنگے جا وہ ہوئی تلوار اٹھا کے لے آیا آرام گاہ رسول سے لپتا تلوار ہاتھ میں لی لہرا رہا ہے نالے لگا رہا ہے خبردار کر رہا ہے اور جب واپس آیا تلوار کپڑے خون آلود تلوار قدم اینے رسول میں رکھی اور آرام گاہ رسول سے مپٹ کے کیا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ وہ بھی عظیم معاملہ تھا عظیم جرم معاملہ جرم تھا اور یہ بھی عظیم معاملہ ہے اب میں آپ کے سامنے ہوں میں نے بدلہ چکا دیا بدلہ چکا دیا تو ایسے لوگوں کو بھی عمام ملی بارگاہ ہے رسالت محاب نہ جہاں میں کہیں عمام ملی جو عمام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افع بندہ نواز کہیں عمام نہیں ملی تیرے افع بندہ عباز میں دامن مصطفیٰ میں آبی جی آپ میری بہرے سنیں بیٹیاں سنیں عرب کی سرزمین کا امیر ترین آدمی آج کے دن کے روانے جی ہو گیا بس یہ بات پر کرنے جو فرمانے جی اجاز پر امیر آدمی جس کا نام حاتم تائی تھا سخابت کا بادشاہ تھا خزانے لوٹاتا تھا اس کا بیٹا آدی بن حاتم اور اس کی بیٹی سوچ سمجھ درمال رسول میں پہنچے گوھر کرنا جب درمال رسول میں پہنچے تو پھر بیٹی سر سے ننگی تھی رواج تھا نا آج اسے دورایا جا رہا آج کافرانہ حرکت کو عمل کو دھورایا جا رہا ہے ہم کمزور رہوں تو کیا ہوں وہ قوم بہادر نہیں ہوتی جو اپنے اثرات جاتی سر سے ننگی اور ساتھ بھائی جب پرگاہ رسولت میں پہنچے تو میرے آقا کریم نے پاس بٹھایا اور اپنی رداب مبارک جو تھی کہ بیٹی ادھر آؤ میں دنیا پہ سر دھاپنے کے لئے آیا سروں کو ننگا نہیں چھوڑا سروں کے اوپر تو پٹا گل اپنی رداب مبارک پوچھا نہیں کہاں سے آئے کافر عورت ہے کیا سر کے اوپر وہ رداب مبارک ڈالی کہا بیٹھو بیٹھو اب باتیں تو بہت کرنے کے لئے آئے تھے مگر جب یہ نران دیکھا عدی بن حاتم کہتے کہ مجھے سب کچھ بھول گیا کہ آئے کیوں تھے کہاں سے آئے تھے آخر جب مسجد نبی کی طرف سفر ہوا تو میں نے کہ حبیبی یا رسول اللہ اب ضبط کا معاملہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ کیسے ہاتھ پکڑتے ہیں یا کیا طریقہ کار ہے میں بھی حابر ہوں میری بہن بھی حابر دشمنوں کی بیبیوں کے نمگے سروں کو ڈاپنے والا دشمنوں کو اماں دینے والا غیروں کو سینے سے لگانے والا پیار کرنے والا یتیموں کو کندے پہ دھانے والا ان کے گھروں کے چولے کرنے والا اپنے نوازوں کے ساتھ کپڑے پینا کے عید کے لئے چلانے والا گھروں میں لگر پہنچانے والا غریبوں اور مسکینوں کا حامی مولا و ناصر جس کے ہم امتی ہیں بس میرا آخری پیان اپنی بیٹیوں بچیوں کی طرف سب کی طرف کہ جو کونوں مقا کے مالک تھے چادر تطہیر کی مالکہ وہ چادر تطہیر جو قیامت تک پاک رہے گی دار نہیں لگے گا آسمان سے اتری چادر تطہیر کی وارس خاتون جنت تھیر مگر حالت یہ ہے کہ ہاتھ سے چکی پیس رہے گا ہاتھ پھٹلیاں پڑ گئیں پانی کا مسکیدہ ہے پانی لا رہی ہے فرشتے آگے ہیں جبرائیل لبین کپڑے آسمان سے کھانے آ رہی ہیں کھیلنے کے لئے جنت سے کھلونے آ رہی ہیں مگر معاملہ کیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا بات خور کان سے رکھ لیں بچی بیٹیاں بھی کہ یہ زندگی چند روضہ ہے یہ جہان چند روضہ ہے اس میں تو ہم ایشو شرط کر لیں گے مگر کبھی غور کیا ہے کہ جہاں جا کے سال ہاں سال جس میں ماہ سال نہیں ہوگی ایک نمبر سا ہوگا وہاں رہنا ہے تو یہاں کے چاند یوم کے لئے تو بہت کچھ کرتے ہیں اس زندگی کے لئے کچھ کر ہمارے بھائی کشمیر میں دنیا میں آج کتنے ظلم دائے جا رہے ہیں پانی کی بجائے تینوں کی بارش دوائیوں کی بجائے گولیوں کی بارش مگر یہ آسمان کب تک یہ ظلم اور ستم دیکھے گا کبھی تو یہ معاملہ ہوگا کبھی تو اس کی رابط چوہ وہ اترے گی وقت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ تو ہماری مدد فرماؤ ان مسلوموں کی مدد فرماؤ ہم بے باس ہوگئے ہیں ہمارے پاس طاقت ہونے کے باوجود ہم کی بزور ہے یا اللہ ہمیں ایمان کی وہ دولت اتا فرماؤ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلے مرتضا سودے صدیق دے ازائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمہ کو تلوہ اللہ تعالیٰ اپنے معبوب کے صدقے میں ہمارا ایمان میں پخت تگی عطا فرمائے دنیا میں رہے تو رسول کے غلام انداز بیان گرچے بہت چوک نہیں شاید تو در جائے تیرے دل میں میری بات